محاجر قومی موومنٹ کے چیرمن آفاق احمد مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے کیس کی سماعت وہ خود اس کیس کی پیروی کر رہے تھے پچھلے کچھ کیسوں میں ان کی ایک کے بعد ایک زمانت منظور ہوتی گئی اور آج ان کے اوپر جو آخری مقدمہ جس کی سماعت کی جا رہی تھی اس میں بھی ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس آخری کیس کی سماعت سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی اور کیس بننا ہے تو وہ بھی بتا دیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے اپنی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ ایک کے بعد ایک کیس سامنے آتا جا رہا ہے اور کسی کیس میں بھی ان پر فرد جمع آئے دن نہیں کی جا سکی ہے کہ آج آخری کیس کی آج آخری مقدمے کی سماعت ہوئی مہاجر قومی مومنٹ کے رہنما آفاق احمد کی اور ان کی زمانہ تلسلے میں منظور کر لی گئی ہے فاروق سمی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فن لائن پر ہم ان سے تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں جی فاروق سمی بتائیے گا جی مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد کی انسیدادی دہشتگردی کی عدالت میں آج ایک کیس کی سماعتی جس میں فیصلہ سنائے گیا اور مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد کو پانچ لاکھ پیوز زمانہ تلسلے میں منظور کر لی گئی ہے ہم آپ کو یہ بتاتے چاہنا ہے کہ آفاق احمد میں جو گرفتاری کے بعد مختلف مخدمات ان پر خائم کی گئے تھے جن کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس سسلے میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی مزید کیسز نہ بنائے جانے پر عدالت نے حکم جاری کیا تھا آفاق احمد کو آج جس اغوا کے مقدمے میں ان کی زمانت ہوئی ہے وہ سال دوہزار ایک میں خائم ہوا تھا جس کے دیگر جو ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے آسا یہ جو دس سال پرانا کیس تھا اس کی آج زمانت منظور کر لی گئی ہے فارو سمی آپ ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہاجر قومی مومنٹ کے رہنمہ آفاق احمد کی آج آخری مقدمے میں بھی زمانت منظور کر لی گئی ہے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت سندھ ہائی کورٹ کی زلی عدالت جس میں یہ مقدمے سارے جو بھی قائم کیا گئے تھے مہاجر قومی مومنٹ کے رہنمہ چیئرمن آفاق احمد پر ان کی سماعت پچھلے کچھ دنوں سے جاری تھی اور آج آخری مقدمے کی سلسلے میں بھی ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے